بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کیونکہ کچھ کچھ ایڈونچرس میں بھی ہوں تو ایک پاکستانی خاتون کی میں بات کروں گی جو جلد خلا میں جانے والی ہیں پہلی پاکستانی خاتون بننے کا عزاز انہیں حاصل ہونے والا ہے جو کہ خلا میں جائیں گی تو نمیرہ سلیم پاکستانی پہلی خاتون ہوں گی جو زمین کی گریوٹی سے باہر سفر کریں گی پانچ اکتوبر کو ان کو روانہ ہونا ہے ایک رپورٹ دیکھیں پھر نمیرہ سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں نمیرہ سلیم چوالیس سالہ پاکستانی خاتون فرانس میں رہتی ہیں نمیرہ سلیم پانچ اکتوبر کو اسپیس کے لیے روانہ ہونے والی ہے حالی اندینو پاکستان کے نکرہ وزیر اطلاعات نے بھی ان سے ملاقات کی تھی نمیرہ سلیم نے فرانس میں رہتے ہوئے اسپیس ریسرچ کے لیے اپنی خدمات انجام دی ہیں نمیرہ دوہزہ پندرہ میں ایک غیر منافع بخش خلائی ٹرس کی بنیاد بھی رکھ چکی ہیں نمیرہ کا نام معروف عرب پتی ریچرٹ بینٹسن کی خلائی کمپنی ورڈین کی بنیاد رکھنے والے افراد کی فیرس میں بھی شامل ہوتا ہے نمیرہ سلیم نے کچھ نیا کرنے کی ٹھانی تو اپولو 11 مشن کے پچاس سال مکمل ہونے پر ہونے والے خلائی سفر کے لیے دو لاکھ ڈالر کا برطانوی اسپیس فرائز کا ٹکٹ حاصل کیا ہے اور اب یعنی پانچ اکتوبر کو ان کی روانگی ہونے والی ہے اور روانگی سے پہلے وہ آج دنیا بول ہے کی مہمان ہے جی جناب پہلی خلا نورد خلاباز خاتون نمیرہ سلیم اس وقت ہمیں جوائن کر چکے اسلام علیکم نمیرہ ویلکم ڈو آر شو ویلکم سلام سلام جی تینکیو نمیرہ سب سے پہلے تمہیں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کی انسپریشن کون تھا آپ کو کیسے خیال آیا اس ایڈوینچر کا جی میری انسپریشن میرے فادر تھے انہوں نے سب سے پہلے مجھے پول سٹار دکھایا تھا جس کی وجہ سے مجھے سٹارز پہ کے ساتھ بہت زیادہ کنیکشن ہو گیا اور انہی کس میں یہ خواہش پیدا ہوتے ہی میرے اندر یہ خواہش تھی اور میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ میں سپیس میں جاؤں گی یہ ایک انبارن وش تھی میری اچھا تو نمیرہ یہاں تک پہنچنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا کچھ پتائیں گی اس کے کلے ٹریننگ کیا تھیں اور کب سے آپ پیپیر کر رہی ہیں خود کو کہ آپ نے سپیس میں جاہاں گیا ایک تو بچپن کا خواب تھا لیکن یہ میں نے ٹکٹ لیا تھا جو پہلی خلائی نیجی خلائی کمپنی ہے ورجن گلیکٹک اس کے ساتھ تو وہ میں نے دو ہزار چھ میں لیا تھا تو سترہ سال کا سفر رہا ہے ظاہر ہے اس میں ٹائم بہت لگا ہے لیکن ہم نے ایک کمرشنل سپیس لائن بنا دی ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی فیوچر میں سپیس میں جا سکے گا کیا بات ہے یعنی کہ اپنی پرابٹی کسی کو چاند پہ لینی ہے چاند تک بھی اگر جانا ہے تو وہ بقاعدہ جا کر دیکھ سکے گا پلوٹ کون سا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے رائٹ اس میں ٹائم لگے گا ابھی جو ہے نیشنل لیول پہ کنٹریز جا رہی ہیں مون پہ مطلب وہاں جا کے وہ بیس بنائیں گی لیکن پرائیوٹلی جانے میں زور تھوڑا ٹائم لگے گا ابھی اچھا سیونٹین ایرز کا آپ نے بتایا کہ سفر ہے اور آپ نے ٹائم ٹکٹ لیا تھا ابھی مجھے بتائی گا کہ جانے سے پہلے تیاری کیا ہو رہی ہے کس طرح خود کو پیپیر کر رہی ہے اور فیفت آف آکٹوبر کو آپ نکلیں گی تو یہ کتنا ٹائم اس کو لے گا واپسی تک آپ کب تک آ جائیں گے یہ جی کوئی لمبا سفر نہیں ہے یہ ہم سب آر بیٹل فلائٹس کہتے ہیں تو ہم تھوڑی در کے لئے آر بیٹ میں جا کے اور انفاکٹ آر بیٹ کو بریک کر کے وہاں پہ تھوڑی در فلوٹ کر کے زیرو گرابیٹی میں واپس آ جائیں گے ہم کوئی جا کے رہیں گے نہیں تو یہ پانچ تاس منٹ جو ہمیں زیرو گرابیٹی میں جو ٹائم ملے گا اس میں ہمیں کے لئے اندر فلوٹ کر کے آ جائیں گے نورملی ایسی فلائٹس جو ہیں وہ آر نو سے گیارہ منٹ میں آ جاتی ہیں واپس لیکن ہماری جو فلائٹس وہ سوا گھنٹے کی ہے تو ایمپورٹن ٹھنگ اس میں یہ کہ ہم ارث کو سپیس سے دیکھیں گے ڈاک سکائے کو اور دوسرا یہ کہ جو بیو ہے پلانٹ کا جس میں باؤنریز نہیں نظر آتی اور زیرو گرابیٹی کا ایکسپیرینس ہے کہ ہم وہ فلوٹ کریں گے زیرو گرابیٹی میں اچھا اب تو نمیرہ آپ کتنی ایکسائٹیڈ ہیں آپ ظاہر ہے کہ جو لوگ ستاروں سے پیار کرتے ہیں یا پھر جن کو انٹرسٹ ہوتا ہے سپیس میں سولر سسٹم میں تو اکمینی طور پر وہی خواب رکھتے ہیں کہ ہم سپیس میں جائیں اور اوپر سے جا کے زمین کو دیکھیں تو آپ کتنی ایکسائٹیڈ ہیں کیا سوچ رہی ہیں کچھ بتائیں گے اپنی فیلنگ سیئر کیجئے جی زہر ہے ایکسائٹیڈ ہوں اتنا ویٹ کیا ہے اور دریم کم ٹرو ہے زہر ہے چوبیس کڑوڑ عوام میں میں ایک واحد ہوں جس نے بہت لوگوں نے ایسے خواب دیکھے ہوں گے لیکن اگر میرا پورا ہو رہا ہے تو زہر ہے بہت بڑا پریبلیج ہے تو میں بہت بہت ایکسائٹیڈ ہوں اور اس لیے ایکسائٹیڈ ہوں کہ ملک سے بہت زیادہ سپورٹ ملائے اور پھر ایکسائٹیڈ ہوں کہ ملک سے بہت زیادہ سپیس انشاءاللہ عزبادست انشاءاللہ اچھا نمیرہ آپ تھوڑا سا کچھ شیئر کریں گے کہ یہ فائنینچلی کتنا ایکسپینسیو ہے یا پھر اگر ایک نورمل انسان بھی کوشش کرے کچھ جمع کر کے جانے کی تو وہ اپنا یہ ڈریم جو ہے وہ اس کو پورا کر سکتا ہے جی ورکل کر سکتا ہے اس لیے کہ ابھی یہ جو سپیس فلائٹ ہے یہ کمرشلائز ہو چکی ہے تو اس میں یہ ہے کہ کومن آدمی جو ہے وہ بھی فیوچر میں اس کو افورڈ کر سکے گا ابھی جب میں نے ٹکٹ لیا تھا تو یہ دو لاکھ کا ٹکٹ تھا ڈالرز میں اس وقت ٹکٹ ہائی ہو گیا بہت ساڑے چار لاکھ ڈالرز کا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹکٹ جو ہے اس کی پرائس کم ہوتی جائے گی کیونکہ یہ کمرشل کمرشل وینچر ہے تو جتنے لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی جتنا وقت آگے جائے گا ٹکٹ کی پرائس کم ہوتی جائے گی نمیرے تھوڑا سا ہر اپنے بارے میں بتائے گا کہ آپ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں کیونکہ بیوٹی و برین تو آپ ہیں ماشا اللہ اور سپیس بڑا ہٹک ایک اپنا شوق بھی آپ رکھتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی پروفیشن اپنا آپ کا کیا ہے کوئی شیئر کیجئے کیسی لائف ہے فیملی کے کتنی سپورٹ ہے کچھ بتائیں گے اپنے بارے میں میرے فادر ہی دبائی میں موویٰ دنویٰ و حیرتا ہمارا جو ہے ہمارا جو ہے کنسٹرکشن کپنٹ کا بزنس تھا فاملی بزنس تو ہی دیدور ویڈید 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 اور مجھے بات کردی میں جو بیش 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 بھی جو ہے میں پرسولی ہی میری ایک نن پروفت آنیزیشن جو سکو میں ران کرتی ہو میں سپس اینڈیسری میں امن گا سپس اینڈیسری میں امن مجھے پیدا ہو سکتا ہے اور سپیس ٹیکنولوجیز کے تھوہ ہمیں دنیا میں کس طرح کی فائدے ہو سکتے ہیں ڈے ٹو دے لائف میں ہماری لائف کیسے امپروو ہو سکتے ہیں اس کو میں پروموٹ کرتی ہوں اور اس کے علاوہ بس کریٹیو کام کچھ کرتی ہوں جولری کی ایک میری میرا برینڈ ہے وہ میں نے بھی لانچ نہیں کیا ہے مگر وہ بھی نائٹ سکائی سے انسپائیڈ کچھ جولری ہے جو میں نے بنائی ہے زباٹا تو نمیرہ کچھ پلانز ہیں کہ آپ پاکستان بھی آئیں گی اور یہ گلوبل سپیس انڈرسٹری سے ریلیٹڈ کچھ پاکستان کے لیے ہٹ کے یہاں سے کرنا چاہے آپ بلکل کیوں نہیں کرنا چاہتی بلکل کرنا چاہتی ہوں کمرشلائزیشن آف سپیس کی اپلوکیشن پاکستان میں ابھی تک نہیں ہوئی ہے ہمارا سپیس سیکٹر بہت زیادہ بہائنڈ ہے اور ان کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو نیو سپیس نیشنز ہیں آج کل کی نیو سپیس ایج میں اپنے ملک میں ہر طرح سے سپیس ٹیکنالوجیز کو اپلائے کر رہے ہیں اپنے ایسٹرنوٹس کو وہ کمرشلی سپیس میں پھیج رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں ایسٹرنوٹ سے ایک ایسٹرنوٹ آئے واپس مطلب وہ دنیا کا سب سے لمبا ایرپ سپیس مشن کر کے وہ چھے مہینے انٹرنیشن سپیس ٹیشن میں بھی رہے ہیں بھی رہے ہیں انہوں نے سپیس وک بھی کی ہے اور پورا ملچ یہاں پی یو ای میں انہوں نے اس کو بہت ہی مطلب عزای کے ساتھ ریسیف کیا ہے تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں لیکن انفرچنیٹلی ہماری ہمارا سپیس سیکر جو ہے اس میں وہ انڈسٹینڈنگ نہیں ہے کہ نیو سپیس ایج میں کیسے ایڈپٹ کرنا ہے to the commercial space industry and کیسے اس سے فائدہ لے کے ہم اپنے ملک کو آگے بھڑھا سکتے ہیں ہماری روٹین پر اس کو کس طرح سے آپ لوگ دیکھتے ہیں اثر انداز ہوتا ہے جس پر آپ کام کریں جس کی پرموشن کے لیے آپ اس وقت جڑی ہوئی ہیں تو کچھ بتائیں گی کہ کس طرح ہم لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں سپیس ٹیکنولوجیز جو ہماری ایرث ہے اس پہ سپیس ٹیکنولوجیز کی اپلیکیشن جو ہے دیلی بیسس پہ ہوتی ہے ہم اس کو ریلائز نہیں کرتے کہ کیسے ڈیزازٹر مانیجمنٹ کر سکتے ہیں اور ہم یہ ڈیزازٹر کو آوائیڈ کر سکتے ہیں ہمارے اپلیکیشن ہیں پھر اوپر سے ایکسپریمنٹس ہو رہی ہیں آج کل میڈیکل ایکسپریمنٹ سپیس میں جس سے دنیا میں ہمارے میڈیکل فیلڈ کو فائدہ ہو سکتا ہے پھر سٹوڈنٹ ایکسپریمنٹس ہو رہی ہیں مطلب ستم ایڈوکیشن پروموت ہو سکتی ہے سپیس انڈسٹری کے ساتھ تو ہو تو بہت کچھ سکتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے آپ کی ایک موٹیویشن ہونی چاہیے کہ آپ ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ کوپریشن کریں ان کے ساتھ پارٹنرشپس کریں اور اپنے ملک میں اور زیادہ سپیس ٹکنالوجیز کو لے کے آئیں تاکہ اس سے پورے ملک کو فائدہ ہو ہر سیکٹر میں شاہرنجی تینکیو سو مچ نمیرہ فور یور ٹائم ان بیسٹ آف لاک آپ خیر سے جائیں خیر سے آئیں اور شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور بڑی اچھی بات ہے آپ نے یہ بتایا کہ جو ہماری روٹین ہے وہ کس طرح ایفیکٹ ہوتی ہے اور جب فلاڈ ڈیزاسٹرز وغیرہ آتے ہیں تو کس طرح سپیس سے منز کیا جاتا ہے پاکستان تھوڑا سا پیچھے ہے اس انڈسٹری میں تو بلکل اس پر فوکس بھی ہونا چاہیے اس پر کام بھی ہونا چاہیے جتنے ایڈوانس ہوں گے ہمارے لئے اچھا ہے تو نمیرہ سے ہم نے بات کی بڑا اچھا لگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے